وہ جو ایک طبقہ عقیدت سے بھرپور مولا علی کی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کبھی کبھی اپنی سواریوں پر اپنی گاڑیوں پر اپنے مکانات پر اپنے کسی بھی جگہ پر ایک جملہ لکھ دیتے ہیں کہ جی توجہ ہے ایک جملہ لکھ دیتے ہیں اور وہ جملہ یہ ہے کہ علی وارث اور فرما رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں گاڑیوں پر لکھا ہوا ہے تو پتہ نہیں کیا ہوا لوگوں کو کہ جیسے ہی علی وارث لکھنا شروع کیا تو لوگوں نے اللہ وارث لکھنا شروع کر دیا بھائی مولا علی کا اللہ سے کوئی مقابلہ ہے علی تو علی بنتا ہی اس وقت ہے جب سجدہ اچھا کرتا ہو علی 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 علیہ السلام کا اللہ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے بھائی تمہارے پاس کوئی جواب نہیں بنا میں ایک جگہ گیا مجھ سے تاجب سے کہتا ہوں آپ سے کہ ایک مفتی صاحب تھے مجھے معاف کریں گے اس کچھ دیر کے لیے کہنے لگے آپ کیا شرک ہوتا ہے اپنے لوگوں کو سمجھائیں میں نے کہا آپ ایک چیز بتائیں جو ہمارے شرک ہوتا ہو کہنے لگے آپ کیا شرک کیا جاتا ہے بہت ساری گفتگو رہی میں نے کہا ایک جملہ بتائیے انہوں نے یہی دے دیا مجھے جملہ کہ آپ کیا کہا جاتا ہے علی وارث میں نے کہا آپ نے قرآن پڑھا ہے آپ مفتی صاحب ہیں قرآن کے سورہ مبارکہ انبیاء کی آیت نمبر ایک سو پانچ ابھی قرآن لائیے اور کھولیے سورہ مبارکہ انبیاء کی آیت نمبر ایک سو پانچ اللہ کیا کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے ہم نے زبور میں تورات اور انجیل کے بعد لکھ دیا اب یہ قرآن کی آیت ہے تو قرآن میں بھی لکھ دیا یعنی اللہ قرآن کی آیت میں بتا رہا ہے کہ ہم نے تورات زبور انجیل میں لکھ دیا وَلَقَدْ قَتَبْنَا فِي الظُّبُورْ مِمْ بَادِ ذِكْرِ اَنَّ الْعَرْضَ يَرِسُحَا عِبَادِيَةَ صَالِحُونَ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہیں سلوات پڑھے محمد و آل محمد یا نیک بندے کا نام تم بتاؤ یا ہم بتانے کو تیار ہیں اللہ تو ایک سے زیادہ وارث بنا رہا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں یہ چودہ کے چودہ ہمارے وارث ہیں سلوات پڑھے محمد و آل محمد